شکر بزاری بیٹھ کریں خدا کی ذات پر ہی جو ہمیں بیوکے فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی بات کے شعبیت کر سکیں یہ خدا کر رہے ہیں خدا پر فضل ہم سب چانتے ہیں کہ ہم ساتھ ہسار ان کلمات کو سنتے ہیں اور ان کی روشنی میں پوکی فارموں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں یہ کلمات ہمیں ہماری ذات کے بارے میں اور خدا کی ذات کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کو بیان کرنا اس بات کی رشاندہ ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمارے اور جس مقصد کے لیے خدا میں یہ سمسی نے اپنے زبانے والد سے یہ کلمات کرے اس پر بول کریں کہ یہ کلمات خدا کی ذات کو کیا بیان کرتے ہیں اور ہماری ذات سے اس کا کیا تعلق آج کا کلمہ چوتھا کلمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیکھوں اس کا خوالہ خدا میں یہ سمسی کی اجیل خدا کے بندہ مزرگ مدی رسول کی مانتر لکھیں گے جیرے پاک اس کا ستائیس واق اور اس کی پہتانیس آج سے ہم دراوٹ کریں گے امید رکھنا ہم آپ سے توجہ سے سنیں گے مدی رسول کی اجیل اس کا ستائیس واق اس کی پہتانیس آج سے ہم دراوٹ کریں گے امید رکھنا ہوں آپ اسے توجہ سے سنیں گے یوں لکھا ہوا ہے قرآن میں اور دوپہن سے لے کر تیسرے پہن تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہن کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایڈی ایڈی لما شبکتلی یعنی آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا وہاں جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے باز نے سن کرتا ہے یہ ایڈیہ بھوک آتا ہے کلامِ قدرس کا پڑھا سنا سمجھا اور اس پر امار کیا جانا ہم سبوں ملکتل کا وسیلہ آمین یہ کلمہ جدائی کفارہ اور عدل و انصاف کا بیان کرتا ہے اور ہم نے سال ہا سال اس کلمہ کے بارے میں بہتر پر سیکھا کرتا ہے یہ جو کلمہ بیان کیا گیا آپ رامیہ سنسی نے اپنے زبوانے ممارک سے یہ تین کلموں کے بعد چوتھا جو کلمہ بیان کیا گیا یہ اندھیرے میں بیان کیا گیا تین جو پہلے کلمے بیان کیے گئے وہ روشنی میں تھے اور جب چوتھا کلمہ آیا تو وہ اندھیرے میں بیان کیا گیا پہلے تین جو کلمے ہم نے سنے ہیں پہلا کلمہ دوسرا کلمہ اور تیسرا کلمہ اس کا طلب انسان کی ذات سے ہے پہلے تین کلمے اس کا طلب انسان کی ذات سے ہے باقی چوتھا پانچھوان چھٹا اور ساتھوہ کلمہ خدا کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم چوتھا کلمہ بسکس کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ دو بہر سے لیتر تیسے بہر تک تمام مرد میں انہیرہ چھایا رہا اسی طرح یہی حوانہ مرکز کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے مرکز بندرہ باپوس کی چونتی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے چونتی آیت میں یعنی آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چلتیا ہوں جب ہی دونوں حوالوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ جو دو حوالے ہیں یہ عبرانی اور آرامی زبان میں ہیں دو زبانیں استعمال ہوئی ہیں عبرانی اور آرامی زبان یعنی لوگوں کو کنفیجن ہوتی ہے جانا کہ مردی میں ایلی ایلی بولا گیا اور مرکز کی انجیل میں علوہی علوہی بولا گیا زبانوں میں فرق ہے عبرانی زبان اور آرامی زبان دو زبانیں استعمال ہوئی ہیں اس کے بعد اس کلمہ کو بیان کرنے جب یسو مسیح نے بیان کیا تو اس سے پہلے قرب کی حالت میں جانے سے پہلے یسو مسیح چار عدالتوں میں پیش ہوئے کتنی عدالتوں میں؟ چار عدالتوں میں پہلی عدالت خنہ اور قائفہ کی عدالت اس کے بعد یسو مسیح کو پہلا تو اس کے بعد سے کر گیا اور جب پیلاتوز نے یہ دیکھا کہ حیرودیس مجول ہے تو یسو مسیح کو کس کے پاس دے جا؟ حیرودیس کے پاس حیرودیس نے کہا جی یہ میرا معاملہ نہیں ہے اس کو پھر قربی عدالتوں کو پیلاتوز کے پاس دے جا اور ان چار عدالتوں میں یسو مسیح کو خوار کیا گیا زلیل کیا گیا مارا گیا اور تماشے بارے کر بہت سا ظلم ہوا قربی عدالتوں سے جب گہرے طور سے ہم اس کلام یا اس حوالہ کو پور کرتے ہیں یا متعلق کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ تمام ملک میں اندھیرہ چھا گیا ایک شاعر یہ بیان کرتا ہے یا ایک رائٹر یہ کہتا ہے کہ جو لفظ گریک استعمال ہوا ہے گریک زبان میں اس کا مطلب ہے کہ تمام ملک میں یہ نہیں کہ جہاں یسو مسیح کو مسلوک کیا گیا تھا کس مولان میں صرف اندھیرہ ہوا تھا یا یروشنم میں صرف اندھیرہ ہوا تھا اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں اندھیرہ چھا گیا تھا اندھیرہ کس بات کی نشان نہیں ہے خدا کے عدل کی نشان نہیں ہے اس کا حوالہ ہمیں پڑھتے ہیں کہ جب یشوہ نے خدا سے لجا کی کہ سورج رکھ جائے اس وقت بھی اندھیرہ ہوا اور خدا نے عدل اور انصاف کو پورا کیا جب ہم ان انفاظ کی طرف آتے ہیں کہ ایلی 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 کا مطلب ہے آئے میرے خدا آئے میرے خدا اور جو نفذ ہے لمح شبکتری اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا رد کر دینا یا اکیلا یا کسی کو چھوڑ دینا جب ہم ان انفاظ پر گول کرتے ہیں تو احبار کی کتاب میں ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے اور وہ حوالہ یہ ہے کہ بزرگ موسیٰ بزرگ حارون سے یہ کہتا ہے کہ جب تم نے دو بردوں کو لینا ہے اور ان کی قربانی کرنی ہے تو تم نے ان میں قرآ ڈالنا ہے جو قرآ خلا کی ذات کیے نکلے تم نے اس کو لے کر زبا کر دینا ہے اور جو یزرائیل کی قرآ میں نکلے یزرائیل کا مطلب سمجھتے ہیں یزرائیل کا مطلب ہے بیابان بیابان میں جو قرآ نکلے اس کو تم نے چھوڑ دینا ہے سو یزرائیل ایک طرف زبا کیا ہوا بڑے تو تھے لیکن دوسری طرف اس قرآ کو جب ہم بول سے پڑھتے ہیں اور جہاں شبطنی لمح شبطنی کا لفظ آتا ہے وہاں پہ ہے چھوڑا ہوا رد کیا ہوا یا اکیلا ارنا سو جب ہم پہلے قرآ کی طرف بول کرتے ہیں تو خدا خدا میں یزرائیل سمسی باپ سے تعلق اپنا بیان کر رہے ہیں کہ اے باپ یعنی ہم وہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا میں یزرائیل سمسی کا تعلق اور باپ کا تعلق ایک ہے اور جب یوہنیہ کی انجیلتہ ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ لکھا ہوگا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں جو کچھ باپ کرتا ہے وہ میں کر رہا ہوں اور میں نے باپ کا جلال ذائر کرنا ہے لیکن یہ الفاظ کیوں پہنے پڑے خدا میں یزرائیل سمسی کو اے میرے خدا اے میرے خدا رکھ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ بائی بل میں خدا کا زندہ اور سچا قرآن اور اس کی پیشنگوئیان پوری ہونی بھی بہت ضرورت ہے جب ہم پڑے غور سے قرآنی اہمنا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ضبور باعث کی جب ہم درابط کرتے ہیں اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہودیوں کا یہ کلچہ تھا کہ جب جب وہ مشکل مصیبت پریشانی تنگی یا اسمائش کی حالت میں آتے تھے تو وہ ضبوروں کا مدعادہ کرتے تھے ضبور خدا کی ذات میں پڑھتے تھے اور خدا سے رحم کی اپیل کرتے تھے اسی طرح خدا عامل یسوسی نے خدا سے رحم کی اپیل کی تو کیا وجہ بنی کہ وہاں پہ چوتھے کلمے میں خدا عامل یسوسی خدا کو باہ کہہ رہے ہیں پہلے کلمے سے لے کر تیسرے کلمے تا لیکن چوتھے کلمے میں آ کر خدا میں یسوسی یہ کہہ رہے ہیں اے خدا اے خدا تو نے مجھے بین چھوڑ دیا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا محبت رحم فضل اور بڑے فضل سے بھرا ہوا خدا وہ ہم سے بہت محبت رکھتا ہے لیکن ہم ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا عدل و انصاف کا خدا ہے خدا جب عدل کرتا ہے تو اس نے یہ کہا کہ میرا بندہ دعو مجھے میری مجزی کے مطابق مل گیا ہے لیکن جب اس نے گناہ کیا تو خدا نے کہا ترباہ ترے حق سے جدانہ ہوگی کلام میں یہاں تک شہادت لکھی ہوئی ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے اس وقت کیا ہوا تمام جہان کے گناہ یسوسی کے سر پر صرف یہ گودیوں کے یا اثری دنیوں کے گناہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے گناہ خدا میں یہ سمسی پر اور اس کو مارا گیا جب یہ سمسی کی پکروائی میں شگل چھوڑ گیا ترہاں چھوڑ دیا یہاں تک کہ جو کلمہ ابھی بیان کیا ہے ماں اور بیٹے کا وہاں لکھا ہوا ہے کہ اسی وقت یوہانہ مقصد سامہ مریم کو لے گیا اس کے بعد کہیں مقصد سامہ مریم اور بزرگی یوہانہ آئے خدا میں سمسی کو لاشت لینے کے لئے یعنی کہنے سے مقصد ہے کہ جب خدا نے عدل و انصاف کیا تو جب خدا نے بیٹے کی طرف نظر توڑائی تو خدا اس قدر غیرت مند اور اپنی ذات پر کسی کو انگلی اٹھانی نہیں دیکھا خدا نے جب دنیا کے تمام گناہوں کو دیکھے لی تو خدا نے اپنی آنکھیں پوری جو مرد تھا اس میں اندھیڑا چھایا یہ کلمہ ہماری ذات کی کیا طلب رکھتا ہے وہ گناہ وہ دستاویز جو ہمارے نام کیا وہ یسو مسیح نے اسے خوشی سے قبول کیا ہمارے لئے مارا گیا ہمارے لئے پوٹا گیا ہمارے لئے وہ رد کیا گیا ہمارے لئے اس کی داڑی نوچی اس کے موں پر تماشے مارے گیا اس کے موں پر تھوٹا گیا اور اس کے سر پر کان کو پاتا جاتا گیا اور ایک ہمیں یہ ملتا ہے کہ یسو مسیح نے انسان کا پفارہ پتہ کہاں سے لے کر کہاں تک کیا ہے سر کے بالوں سے لے کر دروں کے طلبوں تک اس نے ہمارا پفارہ دیا اور یہ قدرمہ جو جدائی کا ہے اور عدل و انصاف کا ہے یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا میں یسو مسیح نے گناہ ہمارے اپنے اوپر لادے اور صلیب پر پڑی آواز سے چلا کر کہا کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا اس وقت لوگوں نے فتوہ بھی لگایا خدا میں یسو مسیح پر یہ تو جو ہے نا وہ لوگوں کو بچاتا تھا اب یہ ایلیا کو بکار رہا ہے آگے لکھا ہوئے نا کہ یہ بعض نے کہا ہے یہ ایلیا کو بکار رہا ہے اور یہودی یہودی یہ دستور تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم مشکل حالات میں ہوتے ہیں خدا تو ہماری مدد کرتا ہے کرتا ہے ایلیا بھی آ کر ہماری مدد کرتا ہے اور جو رومی شپاہی تھے جو روم کے وہاں پہ لوگ تھے جو یسو مسیح کی اس سلیق کے منظر کو دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سورج دیوتا کو بلا رہا ہے سورج دیوتا وہ انگلیش میں انہوں نے ہیلوئیس کا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح سورج دیوتا کو بلا رہا ہے لیکن مشکل وقت میں وہ پھر بھی اس نے یہ خوا پاک خدا کو بلایا ہمارے لئے ہماری ذات سے تعلق یہ کلمہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ گناہ سے خدا نے ہمیں ازاد کیا اور پورا کفارہ دیا اور وہ دستہ بیر جو ہمارے نام کی تھی وہ سلیق پر اسے جڑ دیا اور اس کو ختم کر دیا تاکہ ہم اس کے لے پالک اس کے خون کے مسئلہ سے اسمانی باق کے لے پالک بیٹے اور بیٹے ہیں ہم نے گناہ سے واضح دیا گناہ کی مضبوری کیا ہے گناہ کریں گے تو ہم موت پائیں گے اور یسو مسیح کا یہ کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا جو ادلو انصاف کا خدا ہے خدا کسی کا طرف دار رہی ہے اور یسو مسیح کا اس وقت صور سے چدارنا اور خدا سے بکار کرنی یہ خدا انہیں مجھے چھوڑ دیا یہ ہمارے کلاموں کے دیا گیا اور ہماری خطائیں اس پر کھلا دی گئی ہم تو برے پر گیرے ہوئے تھے اس نے ہمیں اٹھایا اور اپنے کلے ربیا اور وہ آج بھی کہتا ہے کہ میں ترے دل کے دبالہ پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹا رہا جو میری بات سنے گا میں اندر ساتھ اس کے ساتھ کھانا کرنا اور یہ کلمہ ہمارے لیے یہ بات سکھاتا ہے کہ جو کفارہ ہمارے لیے ہوا ہے وہ ہمارے گناہ ہم نے گناہ سے باہد رہنا ہے ہم نے گناہ سے باہد رہنا ہے اور جلائی ہمارے لیے اس پر سے اصل ہوئی جو ہم نے گناہ سے باہد رہنا ہے خدا آپ کو مجھے برکتے اور خدا فضل عطا کرے کہ ہم گناہ سے باہد رہیں اور باہد رہیں کلائپنگ نہیں کلائپنگ ہم دکھوں کو یاد چاہ رہے ہیں کلائپنگ اس لیے کلام کی عظمت کے لیے ہم پڑے ہو سکتے ہیں لیکن کلائپنگ نہیں کر سکتے ہیں ہم دکھوں کو یاد کریں